جی جناب تو ویلکم ہی میرے نئے ویلوگ کے ساتھ میرے گندے سے کپروں کو اگنور کرنے والے بھی ہیں کہہ رب یہاں پر میں ناشتہ میں نے اپ ماما کہتی ہے ناشتے سے پہلے نہیں تیار ہونے سے پہلے آپ کو ناشتہ کرنا چاہیے کیونکہ نا پھر بھی مجھے نا بہت ادھا گی انزائٹی والی فیلنگز آئی تھی آج کے یار ایک تو بلکل میو جگہ جہاں پہ آپ کبھی کسی کو جانتے نہ ہوں کیسے جاؤں گی میں بٹ میں نے پھر خود کو حوصلہ دیا ربیا you can do it تمہیں جانا ہے تمہیں چار سال پڑھنے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں ایک دو دن لگاؤں خیر یہاں پہ میں اپنی تیاری کر رہی تھی کلب سینڈویچ بنانے کی اگر کسی کو ریسپی جاننے ہو تو مجھ سے کانٹیک کریں خیر یہ جو میں اتنی ساتھ دھج گئی یہاں پہ بیڈی میں تنی حسینہ بن گئے یہ میں بھی تیار رہ لگی تھی بلکل فرس دے یونیورسٹی کا مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں یہ پتہ نہیں کونسی میں چڑیل بننے کی گوششیں کھا رہی ہوں نہیں نہیں اچھا خیر میں نے یہاں پہ کسی کریم لگائی میں نے کہا چلو یار پہلا فرس امپریشن اس دا لاسٹ امپریشن لوگ مجھے دیکھے کہ ہاں یار اچھی بچی ہے پڑھنے والی بچیا یہ ہے خیر میں نے یہاں پہ خود کو صحیح سے جو ہے نا کریم کو مرج کیا یہ نا وہ لوگ مجھے دیکھے کہ آہا تم نے تو فیل نہیں لگائی بھی ہے نہیں نہیں میں نے اس پھر اس کو اچھی طرح سے مرج کیا ناو یہ جو یلو ک اللہ کہنا یہ مسکارا ہے کوئی برینڈ برونڈ کا نہیں ہے یہ میں نے ایسی کسی بزار سے لیا ہوگا بزار سے نہیں مطلب کسی شوپ سے لیا ہوگا یہاں مال وغیرہ سے کہیں نا کہیں سے لیکن پہلے کہہ دیو برینڈ کا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا اچھا جی تو اس کو میں نے صحیح سے چنگی طرح میں نے آنکھوں پر لگا لیا مسکارا تھا کہ جو میرے چنگی چنگی آنکھ ہیں نا یہ تھوڑی پڑی پڑی لگیں اور لوگوں کو نظر آئیں میرے تو کچھ سے ڈر لگ رہے ہیں اچھا میں نے خود کو جو ہے چیزیں پیارا سے آنکھوں میں لگا ہے لو جی لگ گی میری آنکھ میں تو اسی لالوں نظر میں دیا کھنو چلو جی بس اب میری آنکھ کالی سیاہ ہو گئی ہے لیکن میں نے کہا یہ نا لوگ مجھے دیکھ کے ڈر جے یونیورسٹی والے مجھے کہیں چلو باجی چھٹی کرو ٹائم پورا ہو گیا آپ کا میں نے اس کو میٹ کلین کیا آنکھ کو نیچے سے میں نے لگایا ویزلین کا لوشن اور ائر بٹ سے میں نے صاف کی اپنی آنکھیں نیچے سے اوہ واو ہوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیچے سے نہیں لگے خیر میں تھگی تھی اتنا سا میک اپ کر کے میں تھگ جاتی ہوں اچھا یہاں پہ جی بلیشون کی باری آتی ہے تینٹ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ مو پہ دھبے دھبے رہ جاتے ہیں گندے سے ویسے لگتے کسی نے مارا ہوئے آپ کو اچھا جی تو پہ میں پہلے بتا رہی ہوں مجھنا بھی ہے اگر کوئی میری میک اپ ٹیٹوریلز والی ویڈیو دیکھتا ہے تو مجھے میک اپ کرنا بالکل نہیں آتا نہ مجھے بلیش پکڑنا آتا ہے تو میں جیسے لگا رہی ہوں نا بس دیکھ لو مجھے میک اپ مک اپ کوئی نہیں کرنا آتا ہے ٹھیک ہے نہیں اتنی میں ہوں نہیں بس یونیورسٹی پڑھنے جاری تھی تو میری بہن نے کہا بہن تو کچھ تو کٹ کے جا پتا جلے تو یونیورسٹی پڑھنے جاری ہے خیر بس میں نے اتنا سا کر لیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کہ میں کام کر رہی ہوں تو بھئی نہ ہو تو جی یہ میرا فیوریٹ گلوز ہے ہدا بیوٹی کا ہے ہاں یہ برینڈ کا ہے ہدا بیوٹ لیکن اس کو بھی میں نے تھوڑا تھوڑا لگا ہے لو جی اوپر والے ہونٹ پہ تم پہلے لگ جو اچھا میں نے اس کو اچھی طرح نیچے والے ہونٹ کو کور کیا کیونکہ یہ تھا تھوڑا ڈیٹ سے کلر کا میں نے کہا میری اممہ نے میری کہنا ہے پوتا تیرے کلرے تیرا کلرہ علیمہ رچیا ہے ادھر جو تم ہی طرح ڈاگ لگا کے جا رہی ہو پھر میں نے اس کو اچھی طرح لپسٹک والے بریش سے جو ہے اس کو میں نے مرچ کیا شیخوں والا کام کیا نیچے والے بریش سے جو ہے نیچے والے لپسٹک سے اوپر والا لپ کور کیا میں نے اور پیاری سی لپسٹک لگا لی اور واو کی نہیں پیاری لگ رہی ہوں میں مشہ اللہ نظرے بددور اچھا سوری سو ناؤ یہاں بھی میں دن ہو گیا اس میں سیکرٹ پر فیوم تھا یہ اس کو میں اچھی جان لگایا اور ناؤ اٹس ٹرنڈ فور ہجاب میں نے اپنے پیارا سے یہ ڈراؤ جو ہے خود سیٹ کیا ہے یہ سائی پر کیپس ہے یہ سائی پر بریش سارے ہجاب ہے اور اب مجھے سمجھ نہیں آئی تھے میں کون سارے جاب لوں فائنلی مجھے یہ سمجھ آیا پارٹی والے بسکٹ کو اگنور کریں اور میں نے کیپ لی اور میں نے اس کو کور کیا ہے کتنا میچ کر رہا تھا میرے سوٹ کے ساتھ بھئی دنیا چھو جو لیکن یہ ماسک آپ کے جان نہ چھوڑے اے کتنی پھپھے کٹنی لگ رہی ہی ہے سیکرلڑا بے فٹر پٹھا ہوں جو اچھا خیر ماسک کب لگ گیا میرا جناب اب میں نے اس کو کیا صحیح سے جناب میں نے اس کو کور کیا صحیح سے سیٹ کرنے کی اس کو پنے شینے لگاؤ ہجاب لے ٹیٹوریلز میں بڑے بنا چھو کیوں کوئی بھی جا کے چیک کر لینا سیم ایسیڈیز بناتی ہوں میں بس دیکھ لینا پھر بے کر سمجھ نہ آئے تو اسی کلپ میں دیکھ لینا جون جون سے سمجھ لگتے جائیں گے پنے شینے کہاں لگنی ہے یہ ایک بی 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 لگتی ہے یہاں پہ بی بی سیفٹی بی لگانا اور جیسیس کو دن کر لینا تو یہ سب سے آسان آسان سا ہجاب ہے ایک بنی در لگاؤ ایک بنی دری جس کی ٹرائنگل کھڑا کرنا ہوتا ہے سو این او میں بنانی ہوتی ہے لگاؤے ایک بن اوپر اور اس کو کور کر لوگ پھر میں نے اس کی ایک لیرنگ کی تگوی کی اکڑتہ چاہتا وہ بہت پیارا لگھرا تھا مجھے تو میں نے کہا ایک لیر کرنی چاہیے پھر یہ تو سانس چلے نا میرا گندہ سا فلو جوانا وہ جان نہیں چھوڑا خیر ایک بین ادھر لگی ایک بین دوسری سائٹ پہ لگے گی اب اور بس اور پھر اس کے بعد جناب اس کو ہم نے کر لینا ہے پیارا سرول جو میری نظریں تو جا رہی ہیں ٹائم بہت تھوڑا تھا اور جوانا مجھے فرس ڈیٹ ٹائم پہ یونیورسٹی پہنچنا تھا میں نے کہا راپیا فٹا فٹ کر لیا بس بہت ہو گئی ہے کب سے شیشے گیا کہ چمڑی گیا ہے اچھا جی تو یہ میرا ہجاوی یہاں پہ دن ہو گیا خود کوئی دیکھ دے کے خوش ہو جیوں میں کوئی میری تریف نہیں کرتا میں اپنی آپ کو دیکھ کے تریفے کری جاتیوں پھر اچھا خیر یہاں پہ یہ پین لگ دیا بس بوت ہو گیا بس اب چھوڑو یہاں سے اس سے پہلے مممہ آکر تمہیں یہاں سے دھکا دے کے اٹھائیں کہ بس بوت ہو گیا اس کو اچھی طرح سے میں نے سائیڈوں سے کور گیا سب سے ایزی اور سب سے فٹا فٹ ہونے والا ہجاب ہے یہ پانچ منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگا اور میں نے اس ہجاب کو فٹا فٹ کر لیا لوگ کہتے ہیں جی تم ہجاب کیوں کرتی ہو پہلے تو نہیں کرتی تھی یار لف ٹو دو ہجاب مجھے اچھا لگتا ہے ہجاب کرنا اچھا جی خیر لوگوں کی باتیں اور ان کیوں پینجن اپنے پاس رکو میرے سر نہ چھڑو خیر میں نے یہاں پہ ایک سیفٹی من لگائی تاکہ شولڈر سے ہیلے نہ کیونکہ میں نے اس کے اوپر پہنا تھا ڈوکٹر کوٹ اپنا وائٹ کوٹ پہنا تھا مجھے اس کے اوپر تو پھر میں نے ایک پین لگا لی تو پھر وہ ہیل جاتا ہے ہجاب نے چیزے میرا ممہ کہتے ہیں بیٹا تو میں تھری پی سوٹ لائے لیتے تو یہ جو چادر ہوتی نہیں اس کو بھی ساتھ لینا ہوتا ہے اس کو گھر سے جا کے نہیں جاتے اچھا خیر میں نے اس کو چادر کو لیا میں نے دوسری شولڈر پہ وہ رکھی اور دین میں نے جو ہے نا اس کے اوپر پین لگائی لیکن میں نے بھی اچھا کام کیا میں نے ایک پین لگا لی پھر میں جب یونیورسٹی گئی تو میں نے اس کو اتار کے جو ہے نا اوپر میں نے اپنا لائپ کوٹ پہن لیا تاکہ جناب بس اپ چادر تم ہوتا ہے جو ایک تو میری اممہ جی میرے قادر سے بڑی بڑی چادریں لیا دیتی سنبھالی نہیں جاتی میرے سے ماشاءاللہ بڑی پیادی لگ رہی ہوں میں ماشاءاللہ بول دیں اللہ تعالی مجھے ہر بڑی نظر سے بچائے آہا کنی سونی لگ رہی ہیں کنی سونی لگ رہی ہیں دس از میں ون اوف می فیوریٹ پر فیوم اس کو میں لگا تھا انڈے پہ لگاؤں گی تاکہ زیادہ سا دیکھو شوائے کام تیک کرو اتنا نہیں کیا میں پر فیوم کو ہلا لوں میں نے اپر سے اس کو مو مو ماری ہوں کہ میتر مو کر لے چلو بیس اب ہاتھ تو بھی بھی اچھی طرح مل لیے تاکہ کوئی شیئے کا انڈ کرے تو اس کی آتھو خوششبو آئرمر سے پوچھے ہاں بھی کون سا پر فیوم ہے تو یہ آپ کی ایکسلریٹر اوپر جا رہی ہے یہ لیڈکس مجھے یاد ہو گئے یہ ویڈنگ مجھے یاد ہو گئی ہے تو چھے یہ اورنچ لائن ٹرین ہے یہاں سے میں جانا تھا سیدھا علی ٹاؤن اور یونیورسٹی اچھے اچھی دوست ملی چونکہ میں بہت اتبا تھا بولنے والی بچھی ہوں بولنے والی مشین ہوں لیکن پھر بھی میں اس کے بعد اس کے بعد پوری یونیورسٹی گون بھی میں کیونکہ ہم لوگوں کو فرس دے کچھ بھی نہیں بجھل رہا تھا اور پانچ بے تک ہی ٹائمیں گ تھی اور میں تین بچے اپنے گھر آگی لیکن دیکھ سیکنڈ دے اچھا تھا ایک اور نیو فرینڈ بنی میری نیو فرنڈ بنی اور پھر اس کا میں نے اچھی اچھی وانڈنگز بنا لی ہیں اب تو اسلام دو بھی ہے پوری انیورسٹی بھی پلی لی ہے بکس بہت ہے کام بہت زیادہ ہے اور اتنے سارے جو تاپ پسک ہیں وہ سب کے سب تیار ہونے والے ہیں کوئی اسائیمٹس میں نہیں کمپلیٹ ہی ہیں کسی سے راپتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی try my best کہ میں ساری کی ساری جو رہنا اسائیمٹس اپنی کمپلیٹ کرلوں that time this is my department see you soon alafiz